بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم شروع کریں گے اپنا لیکچر نمبر 5 جو کہ ہوگا کمپیوٹر ہارڈویر سے ریلیٹڈ اور کمپیوٹر ہارڈویر کے اندر ہم کمپیوٹر ہارڈویر کامپننٹس کو سٹارٹ کریں گے اور اس کے اندر آج ہم انپوٹ ڈیوائسز کے اوپر فوکس رکھیں گے لیکچر میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ in the last lecture ہم لوگوں نے role of computer in different fields discuss کیا اور اس کے ساتھ ہم نے careers discuss کیے کہ کمپیوٹر سائنس کے جو experts ہیں اور جو اس کے اندر آگے پڑھتے ہیں جو اس کو professional level کے اوپر adopt کرتے ہیں وہ کون کون سے professions adopt کر سکتے ہیں کس کس profession کے اندر وہ جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے آپ لوگوں سے کوششن پوچھا تھا کہ name a place or a field where you cannot use computer so the answer is there is no place on earth and even out of the earth where you cannot use computer ہر جگہ computer ویسے تو کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اور اگر کہیں پر نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ computer استعمال نہیں ہو سکتا وہاں پہ computer استعمال ہو رہا ہے so this is the very main reason it becomes a basic necessity اس وجہ سے یہ ہماری مجبوری بن گیا ہے اور جو 910 کا computer ہے یہ basically آپ کو computer literate کرتا ہے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ computer کیا چیز ہے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں پر آپ اس کے اندر کوئی professional level کی studies نہیں لے رہے آپ اس میں expert نہیں ہونے جا رہے پر اگر آپ میں سے کسی کو ایسا لگے کہ اس کو یہ field اچھی لگ رہی ہے تو I'll suggest کہ اسے ضرور رکھیں ہم آگے چلتے ہیں سب سے پہلے ہے جی computer hardware ہم نے اپنے first lecture کے اندر computer کی definition پڑی تھی کہ it's an electronic machine which takes input, process it and gives an output اور اب یہاں پر ہم computer hardware جو کہ اس کا ایک حصہ ہے اس total machine کا hardware سے مراد کوئی بھی ایسی چیز ہے computer کی جو کہ physical component کے اوپر base کرتی ہوگی جو کہ tangible ہوگی physical, tangible ان سب کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ physically touch کر سکتے ہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں ہاتھ لگا کے اس کو آپ کہتے ہیں computer hardware تو definitely it will include all the input devices, output devices, system units, storage devices anything which is related to computer and you can touch it is called computer hardware تو سب سے پہلے computer hardware کی اندر جو ہم آج جسکس کریں گے that will be input devices ایک چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے جو لیٹس سائنس ہے that is computer science if you compare it with physics and chemistry biology تو یہ ان سب سے کافی زیادہ نئی ہے اور اس کو ایک benefit یہ ملا کہ اس کے اندر جو لوگوں نے نام رکھے ہیں چیزوں کے وہ اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کر کے نہیں رکھے گئے اور یہ سارے نام ان کی functionality کے اوپر بیس کرتے ہیں which makes it very easy to understand کونسا portion کیا کرتا ہے اور اس کا اگر نام یہ ہے جیسا نام ہوگا most of the time ویسا ہی کام ہوگا تو سب سے پہلے جی آپ کے پاس input devices ہیں all the devices used to feed data into the computer are known as input devices کوئی بھی ایسی device جو کہ استعمال کی جاتے ہیں computer کو data دینے کے لیے جس data کو وہ بعد میں process کرتا ہے اور پھر فردر اس کا بعد میں ہمیں output کی شکل کے اندر result ملتا ہے تو computer کو جو آپ نے input دینی ہے کوئی data دینی ہے کسی قسم کی information دینی ہے جس کو وہ process کرے گا تو وہ جس device کے تھو یہ کام کرے گا اس device کو کہیں گے input device وہ device جو data information input کرنے کے کام آئے وہ input device ہے تو it's very simple very easy and straightforward کہ input کرنے کے والی device کو کہتے ہیں input device right some commonly used input devices are keyboard mouse microphone scanner barcode reader digital camera and touch screen i hope کہ most of you have heard about them and know them and even use them میرے خیال سے تو آپ نے ان میں سے ایک کے علاوہ سب استعمال کیا رہے ہوں کہ barcode reader آپ نے directly استعمال شاید نہ کیا ورنہ اس کے بھی میرے پوری جانس scanner نہیں کیا ہوگا scanner شاید آپ لوگوں نے نہ کیا پر scanner اور barcode reader باقی آپ لوگوں نے کیا رہے ہوں گے we are moving towards our first input device that is keyboard تو it is the main input device سب زیادہ common ہوتی ہے it communicate with the computer it allows the computer to user to enter letter numbers and special symbols into the computer a keyboard is shown in figure اس figure کے اندر keyboard بھی دکھایا گیا ہے تو آپ کو پتا ہے keyboard کے اوپر آپ کے پاس alphabets موجود ہوتے ہیں numbers موجود ہوتے ہیں symbols موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی کچھ keys shortcut keys ہوتی ہیں جو کہ different computer operations کو perform کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ان سب کا آپ کو already idea ہوگا یہ ایک main device ہے جو کہ computer کے لیے computer کے ساتھ attached ہوتی ہے اور input کے طور پر استعمال ہوتی ہے اب یہاں پر ایک point to ponder ہے جو کہ آپ لوگوں کا آج کا home task بھی ہوگا کہ why the keys on the keyboard are not arranged in alphabetic order آپ نے note کیا ہوگا کہ جو آپ کے پاس keyboard ہوتے ہیں اس کے اوپر ABC mix کر کے لکھی بھی ہوتی ہے لائک لائک آپ کی جو first line ہوتی ہے qwer t y کر کے وہ qwer t poverty کہتے ہیں ویسے اس style کو پر وہ کیوں ہے ایسے this is your question this is your home task تو search it out on the internet اور کچھ read کریں اور کل آپ لوگوں مجھے submit کروانا ہوگا کیا ایسا کیوں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جی next and again very common input device is mouse it is a handheld device handheld جس کو ہاتھ میں پکڑا جا سکتا ہو used to control the movement of cursor آپ کو screen کے اوپر اس وقت بھی ہاتھ بنا نظر آرہ ہو ہے اس وقت یہ cursor pointer میں نے hand کے اندر کنورٹ کیا ہوا میں اس کو change کر سکتا ہوں like select tool کے اندر یہ select tool کے mouse کا black pointer سا نظر آنے لگ ہے تو اسی طریقے سے میں اس کو باکیو میں بھی change کر سکتا ہوں right تو یہ جو mouse cursor handle کرنے کے لئے device استعمال کی جاتی ہے that is mouse mouse کو استعمال کیا جاتا hand handle اس کو ہاتھ میں پکڑا جا سکتا ہے آرام سے handle بھی ہوتی اور help بھی کی جا سکتی ہے اور screen کے اوپر کرسر pointer move کر رہا ہوتا ہے it has two or three buttons at the front that allows the computer user to make selection menu draw graphics or open file folders and programs a ball ہوتا تھا اور ball جس دیوار کے ساتھ lean کرتا تھا آپ کا mouse اس طرف move کرتا تھا شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا اس کے بعد آجتی joystick again joystick is another form of mouse پر یہ زیادہ تر gaming کے لئے استعمال کیا جاتا ہے a joystick is a pointing device again mouse is also a طرف میں اشارہ کروا رہا ہوں Deliver usually includes buttons called triggers اور اس کے اوپر جو buttons موجود ہوتے ہیں کیونکہ یہ games کے اندر ہوتا ہے اس لئے اس کو trigger کہا جا رہا ہے یہ shooting games کے لئے اور cars وغیرہ اس طرح کی flying jet والی games کے اندر استعمال ہو رہا ہے Deliver usually includes buttons called triggers which activates certain events when pressed joysticks are mainly used for computer games زیادہ تر یہ games کے لئے استعمال ہوتا ہے but it doesn't mean کہ آپ اس کو کسی اور پرپس کے لئے استعمال نہیں کر سکتے اس کے بعد آتا ہے جی مایکرو فون ہم جو نومل حالات کے اندر مایکرو فون کو مائیک بولتے ہیں تو اس کی شورٹ فون ہے مائیک تو مائیک ہم استعمال کر رہے ہوتے مائیک آپ کو پتا ہے کس لئے استعمال کیا جاتا ہے عام حالات کے اندر جب پہلے مائیک استعمال کیا جاتا تھا وہ آپ کی آواز کو اونچہ کرنے کے لئے ساؤن سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہوتا تھا جو کہ لاؤڈ سپیکر اور ڈیفرن سپیکر سراؤن ساؤن وغیر ایک ساتھ اٹیچ ہوتے تھے اور ہماری آواز زیادہ دور تک پہنچ آنے کے لئے یہاں پر کمپیوٹر کے اندر آوڈیو فارم کے اندر دیٹا فیڈ کرنے کے لئے ہم مائیک فون چینجز آوڈیو سیگنل انتو الیکٹر سیگنل 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 ویچ آر ترانسلیت انتو دیجیتل فارم بائی ساون کار فور پروسیس سیگنل کمپیوٹر کوریٹ کہ یہ استعمال ہوتا ہے آپ کی آواز کو کنورٹ کرنے کے لئے کس فرم سے کس فرم کے اندر کنورٹ کرتا ہے آوڈیو سیگنل کو الیکٹر سیگنل سیگنل کنورٹ کرتا ہے جو کے بعد میں ڈیجیتل فارم کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹرانسلیت کر دیے جاتے ہیں اور آپ کا ساؤنڈ کارڈ انکو ساؤنڈ کارڈ 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 کامپیوٹر اور جو کہ سپیسیفیک لی یہی کام کرتا ہے کہ وہ پروسیسنگ کے لیے اس کو اندرسٹینڈ بناتا ہے اس کو ڈیجیل فارم میں کنورٹ کر کے آپ کپیوٹر کے پروسیسر کو دیتا ہے آرائیٹ جی دا نیکسٹ ڈیوائس انپوٹ ڈیوائس اس سکینر یہ آپ کے ساتھ اس کی جو کے پیپر کے اوپر کچھ بھی ریٹن یا ڈراؤ فارم کے اندر آویلیبل ہے تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ڈیجیل فارم میں کار اٹ کیونکہ یہ ایک انپوٹ ڈیوائس ہے تو یہ بھی اس کو ڈیجیل فارم میں کنورٹ کر کنورٹ کنورٹ کر کنورٹ سکینر کی مدد سے ہاصل کی جا سکتے سکینر آپ ان کے اوپر ایڈٹنگ بھی کر سکتے ہو ان کے color change اس میں cropping بغیرہ you know what's editing سب سے زیادہ یہ ہی تو بتا ہوگا آپ کو اور اس کے بعد سکینر کے اوپر ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں ڈاکیمنٹس کے اندر بھی ان تصویروں کو جو کہ سکینر کے ساتھ حاصل کی گئی ہیں استعمال کی جا سکتی ہیں مینی سکینرز آلسو انکلوڈ اپٹیکل کریکٹر رکگنیشن یہ ایک ایسا سوفٹ ویر ہے جو کہ تصویر کے اندر سے کریکٹرز کو مطلب یہ جتنا بھی یہاں پہ کچھ لکھا ہے الفابیٹیکل کریکٹرز ہیں تو ان کو ریڈ کر لیتا ہے which can convert image of text into text file that can be edited وہ کیا کرتا ہے وہ اس تصویر کو edited form میں document بنا دیتا ہے edit کرنے کے لیے then you can imagine کہ جہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ books available ہیں تو instead کہ آپ پوری book کو لکھیں اگر آپ نے کہیں استعمال کرنی ہے تو آپ OCR کی مدد سے اس کو text form میں change کر کے اپنے پاس image کے طور پر لے لیں گے اور وہ image اس کو text میں change ہو جائے گا image اور ہم اس کو بعد میں further استعمال کر سکیں گے our next device is barcode reader میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی discuss کیا تھا جو کہ point of sale وغیرہ کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے different bakeries کے اوپر یا کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں تو وہ جو computer کے ساتھ اس طرح کی machine پڑی ہوئی ہوتی ہے جیسے یہاں پر نظر آ رہی ہے اس کے یہاں سے red color کی light سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ beep کے sound کے ساتھ products کو اس کے آگے سے گزرتی جاتی ہیں تو آپ نے اس کو ضرور دیکھا ہوگا barcode reader اس کے علاوہ بڑے بڑے stores کے اندر دیواروں کے اوپر بھی یہ لگا ہوتا ہے جہاں پر آپ جا کر اگر وہاں پہ کوئی helper موجود نہیں ہے اس کے اوپر price tag نہیں لگا ہوا تو آپ اس کے barcode کو اس device کے نیچے کریں تو وہ بھی آپ کو اس کی price show کر دیتا ہے it is a device that reads barcode printed on products that represent barcode description and price this information is used by computer to print bill for the customer a barcode reader is shown in the figure تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس barcode کو read کرتا ہے تو barcode کے اوپر کیا ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر کافی زیادہ information ہوتی ہے which includes اس کے price اور اس کے expiry date کے علاوہ اس کے ingredients اس کا وہ کہاں کی made ہے کس company کی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری information ہوتی ہے پر آپ اس کو اپنی مرضی سے set کر سکتے ہیں کہ کس وقت اس میں سے کونسی information ہم نے pick کرنی ہے کہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں most of the time point of sale کے ساتھ پھر ہمارے پاس آتا ہے digital camera digital camera basically جو بھی تصویر اس کے ساتھ کھینچی جاتی ہے اور آپ میں سے سب نے سب نے یہ camera استعمال کے وقت جو ہمارے mobile phone کے اندر camera ہوتا ہے وہ digital camera ہی ہوتا ہے اس سے پہلے analog cameras ہوتے تھے اور ان کی picture quality اور وہ سارا کچھ professionals ان کو اچھے طریقے سے handle کر پاتے تھے عام لوگوں کو ان کو ٹھیک سے استعمال نہیں کیا جاتا تھا جبکہ جو ہمارے پاس digital camera اس کے اندر ہمارے پاس auto settings available ہوتی ہیں اور جو لوگ photography کی زیادہ information نہیں رکھتے وہ simple ایک click کے ساتھ کافی reasonable تصویریں کھیچ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو photographer سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی مطلب جب image کو capture کیا جاتا ہے جبکہ جو analog camera ہوتا تھا اس کو جب image پہ image capture کیا جاتا تھا تو وہ ایک اس کا negative بن جاتا تھا وہ film کے اوپر اس کا عقس آ جاتا تھا جس کو بعد میں ایک process کے طرح ٹھیک کیا جاتا تھا اور اس سے بڑی اور different sizes کی تصویریں بنائی جاتی تھی جبکہ digital camera کے اندر جو بھی تصویر کھیچی جاتی ہے وہ automatically digital form کے اندر سے وہ جاتی ہے جس سے microphone آواز کو convert کر دیتا ہے electrical signals کے اندر اسے جسے digital camera جو ہے وہ ایک تصویر کو convert کر دیتا ہے digital form کے اندر digital camera it is a device used to capture pictures and store them in digital form these pictures can be downloaded to computer for editing, viewing or inserting in documents a digital camera is shown in figure یہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد ہے touch screen again جو touch mobile کے اندر بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے it is a pressure sensitive pressure sensitive کہ مطلب اگر اس کے اوپر ہلکا سا pressure رکھا جائے کسی بھی form کے اندر تو وہ اس کو feel کرتا ہے اور اس کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا action لیتا ہے display screen that is used to interact with the computer by touching pictures or words with finger touch screen is more commonly used with mobile phones and tablets a touch screen is shown in figure 1830 یہ نیچے ہمارے پاس touch screen کی تصویر یہ بسیکلی ایک LED ہے touch screen کی اور LCD ہے جس کے اوپر touch کے ساتھ بھی input دی جا سکتی ہے touch pad a touch pad is an input device on laptops and some keyboards to move a cursor with finger as users moves fingers on the surface the mouse cursor moves in the same direction right now i am using the touch pad اور میں جس دیریکشن کے اندر اپنی اگلی کو لے کے چاہتا ہوں اسی دیریکشن کے اندر میرا کرسر موف کر رہا ہے i hope there is nothing very complex in today's lecture اور کافی زیادہ آسان تھا اور میں آج آپ کو صرف input devices تک ہی پڑھا ہوں گا آگے ہمارے پاس system unit start ہوتا ہے جو کہ انشاءاللہ ہم اپنی نیکس کلاس کے اندر جب دسکس کریں گے اور آپ لوگوں کا جو ہومی تاسک تھا ادر دن乾 کیا دے کامنس تاسک ہیں جو آپ کو جاند مکشور کے مشکل اس بھول چیز موکس تو جی رگا جو آپ کو اپنی پیر سکتا ہے اور ایک پیشن جو میں نے آپ کو پیشن میں دیا ہے جو آپ کو پیشنگ چیز موکس اسلام علیکم